اعوذ باللہ السمال علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں کی روحوں کا آنا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میت کی روحیں چالیس دن تک گھر آتی ہیں مامنین کی رحمیں جمعیرات و شب برات کو آتی ہیں ہر ننہ کے مردیں برزخی زندگی سے وابستہ ہیں عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور شاد خداوندی ہے ان مردوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا ہر انسان کے اوپر ایک ہمزاد ہوتا ہے ہمزاد وہی شیطان جین ہوتا ہے جو ہر ایک پر مسلط ہوتا ہے اس کو ہمارے بارے میں سب خبریں ہوتی ہیں وہ سب ہماری ہسٹری کو جانتا ہے تو جب وہ ہمارے پر مسلط ہوتا ہے اور جب ہم انتقال کر جاتے ہیں تو وہ جین ہمارا جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اسی دنیا میں رہ جاتا ہے جسے ہم ذات کہتے ہیں وہو بہو ہماری ہی شکل کا ہوتا ہے جسے ہم زندہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑنے والے کی روح ہے یہ جن ہمزاد ہمارا ایک امتحان ہے ایک پیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ اس کے جھاسے میں آتا ہے یا نہیں جب وہ اپنے ملٹوں کی والد کی شکل میں یا بہن بھائیوں کی شکل میں آتا ہے تو وہ عقیدہ خراب کرنے آتا ہے کہ جب ان سے وہ دیکھتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مردہ واپس آ گیا حالانا کہ وہ وہی اس کا ہمزاد ہوتا ہے جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے آتا ہے تو ہمیں اس اس معاملے میں ہوشیار رہنا چاہئے اور ایسے عقیدے کو اپنے اوپر نہیں لازم کرنا چاہئے بلکہ اچھے عقیدہ رکھنا چاہئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ شیطان جین جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک لوگوں پر مسلط کیا ہوا ہے اور یہ کبھی بھی نہیں نکلتا یہ جب انسان انتفار کرتا ہے تب ہی نکلتا ہے یہ ہمارے نفس میں جو ہوتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے یہ ہمارے جسم میں ایک عزمائش ہے اس کی ایک عزمائش ہے اور وہ ہر ایک جسم میں ہوتا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک تھا اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ جن آپ پر بھی ہے تو صحابہ نے پوچھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی ہے لیکن میں نے اسے اتنا قائل کر لیا کہ وہ مسلمان ہو گیا اب وہ مجھے نہیں بھیکا سکتا اور نہ وہ مجھے بھیکاتا ہے تو ظاہر سے باتیں وہ تو ہمارے پیارے نبی تھے ان نبی تھے اور ہم کہا وہ کہا تو لہٰذا جو ان کا جن تھا جو ان کے اندر مسلط تھا وہ نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمان کر لیا تھا اور وہ انہیں نہیں بھیکا سکتا تھا جبکہ ہم لوگوں کو وہ بہکاتا ہے اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ شرکی الفاظ بھی ہمارے موں سے نکلواتا ہے گالیاں بھی اور نہ چاہلے کیا کیا ایسے خرافات ہم گر بیٹھتے ہیں جو اکساتا رہتا ہے تو ایسی جنات کو جو ہے پابو میں رکھنا چاہئے غصے کے وقت بھی وہ ہم پر مسلط ہوتا ہے اور خوشی کے وقت بھی تو اسے ہمیں پابو میں رکھنا چاہئے یہ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے یہ ہر طرح سے ہمیں اکساتا ہے اور برائی کی طرف نہیں کر جاتا ہے عالم برزخ جو ہے وہ ایک ٹائم پیریٹ کا نام ہے یعنی ایک پردہ ہم سے وہ غائب ہے ہم سے دور ہے تو ایک پردہ ہی سمجھو لیکن اس پردے کو پردہ نہیں جیسے پردہ ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ اس ٹائم پیریٹ کو کہتے ہیں عالم برزخ جس میں ہمارے مردی ہمارے جو جانے والے رشتہ دار ہوتے ہیں بہن میں جو بھی ہوتا ہے وہ ذریعی رہتا ہے اور یہ ایک ٹائم پیریٹ ہے جسے عالم برزخ کا جاتا ہے یہ ایک ویٹ یعنی انتظار کا ٹائم ہے جس میں قیامت برپا ہونے کا انتظار ہوتا ہے جس میں یہ تمام بڑے جو ہیں وہ زمین سے زندہ ہو کر باہر آتے ہیں یہ اس چیز کا نام ہے اس ٹائم پیریٹ کا نام ہے جسے عالم برزخ سمجھا جاتا ہے جسے عالم برزخ سمجھا